موسیقی ہاتھ آپ شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ سب سے پہلے ہیڈ لائنز پیش کر رہے ہیں دار السلام کوپیٹیو اربن بینک لیمیٹڈ اقوام متحدہ میں مضمتی قرارداد رشیہ نے کر دیا ویٹو یوکرین کے کیپٹل سٹی کیف میں شروع ہوگی ہے لڑائی ائر انڈیا کی دو فلائٹ سے لائے جائے گا یوکرین میں پھنسے ہندوستانیوں کو واپس موسیقی تلنگانا کانگریس کے صدر ریونت ریڈی نے کہا برکری شروع میں اضافے کی کی جائے گی مقالفت موسیقی کل اتوار کو پاچ سال تک کے بچوں کو پیلائی جائے گی پولیوں کی خوراک موسیقی اور دھرم شالہ میں آج شام ہوگا انڈیا سری لنکا دوسرا ٹی 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 مائچ قبروں کی تفصیل پیش کر رہے ہیں ویسی گروپ آف ہوسپٹلز موسیقی یوکرین پر روس کے حملے کے قلاف اقوام متحدہ میں مذہبتی قراردات کو روس نے ویٹو کر دیا تاہم اس قراردات پر رائے دہی کے درمیان ہندوستان نے اس میں حصہ نہیں لیا اس قراردات میں روس سے فوری یوکرین سے اپنے فوجی واپس طلب کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا امریکہ اور البانیا کی جانب سے مشتری کا طور پر تیار کی گئی اس قراردات پر سلامتی کاؤنسل میں میٹنگ ہوئی تاہم ووٹنگ میں ہندوستان نے حصہ نہیں لیا ہندوستان کے علاوہ چائنہ یوئی بھی رائے دہی کے عمل سے دور رہے یوکرین کے دار حکمت قائف میں بھی لڑائی شروع ہو گئی ہے برطانوی میڈیا کے مطابق قائف انتظامیہ نے بتایا ہے کہ شہر کی گلیوں میں لڑائی کا آغاز ہو گیا ہے یوکرین کی جانب سے دار حکمت قائف کے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت دی گئی ہے اطلاعات کے مطابق قائف کے مرکز سے کچھ دور سے توپوں کے گرجنے کی آوازیں واضح طور پر سنائی دی ہیں دار حکمت قائف میں پچاس سے زائد دھماکوں اور گولہ باری کی اطلاعات ملی ہیں روسی وزارت دفاع نے دار حکمت قائف کو یوکرین کے دیگر علاقوں سے تنہا کرنے کا دعویٰ کر دیا موسکو سے چاری بیان میں وزارت دفاع نے کہا کہ ریشین فوج نے قائف کے مغربی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ ہماری افواج کے چھاتہ برداروں نے قائف کے قریب ائرپورٹ کا کنٹرل حاصل کر لیا ہے عالمی میڈیا نے روسی فوج کا دعویٰ نشر کیا کہ انہوں نے دو سو یوکرینی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے سیاہ فارم قاتون کتینجی براؤن جیکسن کو سپریم کورٹ کا جج نامزد کیا ہے میڈیا کے مطابق کتینجی امریکی سپریم کورٹ کی پہلی سیاہ فارم قاتون جج ہوں گی جو بائیڈن نے کہا کہ کتینجی سپریم کورٹ میں آزاد ذہن اور دیانت کی علامت ہوں گی انڈونیشیا کے جزیر سیماٹرہ میں سکس پائٹ ٹو شدت کے زلزلے سے چار افراد ہلاک اور بیس زخمی ہو گئے حکام نے کہا کہ زلزلے کا مرکز جزیرے کے شمالی حصے میں بارہ کلومیٹر گہرائی میں تھا زلزلے کی شدت کے باعث شہریوں میں قوف و حراس پھیل گیا اور سکول مکانات اور عبادت گاہوں سمیت دس ہزار سے زائد عمارتیں متاثر ہوئیں نیدلی میں وزارت قارجہ کے زیرائی نے بتایا کہ ائر انڈیا یوکرین پر پھنسے ہوئے ہندوستانی کو واپس لانے رومانیہ کے دارل حکمت مقارسٹ اور ہنگری کے دارل حکمت بڈہ پیسٹ کے لیے دو پروازت چلائے گی یوکرین میں ہندوستانی سفارت قانی نے کہا کہ چار سو ستر سے زائد ہندوستانی طلبہ کو وہاں سے باہر نکالنے اور پوراں بے سائٹیٹ سرحت کے ذریعے رومانیہ میں جمعہ کو داخل ہوئے ہیں سفارت قانی نے کہا کہ ہندوستان کو یوکرین کی سرحت سے پڑوسی ممالک میں لے جا جا رہا ہے زرائی نے بتایا کہ دوروں پروازوں میں سے ایک فلائٹ دلی سے اور دوسری ممبئی سے روانہ ہو سکتی ہے گوشتہ جنہوں بہار کے سمستی پور میں شرپسندوں کے ذریعے جیڈیو کارکن قلیل رزوی کے حجومی تشدد میں قتل کا معاملہ اب تول پکڑ رہا ہے اور حکمت سے انصاف کا مطالبہ تیز ہو رہا ہے ایک طرف جہاں مقتول کے اہل قانہ سے تازیت کے لئے تمام پارٹیوں کے لیڈرز ان کے آبائی گاؤں پہنچ رہے ہیں وہیں گاؤں کے مقامی ہندووں بھی حکمت سے سخت کاروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں مرکزی وزیر داخلہ نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے کہا ہے کہ ملک میں کوویڈ معاملوں میں کمی کے پیش نظر مرکزی وزارت سہیت کی طرف سے جاری کردہ ایڈوائزری کو مد نظر رکھا جائے اور مختلف سماجی معاشی سیاسی اور مذہبی و دیگر سرگرمیاں شروع کی جا سکتی ہیں مرکزی وزیر داخلہ سیکریٹری عجی بھلہ نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے چیف سیکریٹریوں کو ایک قط لکھا اور یہ بھی کہا کہ کوویڈ مینجمنٹ سے متعلق رہنما قطوع جیسے ماسک پہننا سماجی فاصلہ برقرار رکھنا عوامی مقامات پر نہ تھوکنا بار بار ہاتھ دھونا وغیرہ پورے ملک میں 31 مارچ تک نافذ رہیں گے حیر آباد میں سوسائیٹی فور سائیبر آباد سیکیورٹی کاؤنسل نے سائیبر آباد پولیس کے ساتھ مشتری کا طور پر کل مادھا پور سے کوکٹ پلی میں جی این ٹیو کو بائیو ڈائیورسٹی پارک سے جوننے والی شی شیٹل بس متعرف کرائی اس تقریب سے خدا کرتے ہوئے ایس ایس سی کے چیرمن اور سائیبر آباد پولیس کمیشنر سٹیفن رویندر نے کہا کہ یہ بس قاص طور پر انفارمیشن ٹکنالوجی کاریڈور میں قواتین کی حفاظت کے لئے شروع کی گئی ہے تیلنگانہ کانگریس پارٹی کے صدر ریوندرینڈی نے کہا ہے کہ ریاست پارٹی ریاست میں برقی شیروں میں اضافے کی مقالفت کرے گی ٹیریف کی تجاویز پر تیلنگانہ سٹیٹ الیکٹرسٹی ریگلورٹی کمیشن کے ذریعے تواب عوامی سماعت میں حصہ لیتے ہوئے ریوندرینڈ نئے عوام پر زور دیا کہ برقی اداروں کے ذریعے پیش کردہ تجاویز کو مسترد کرنیا اور کہا کہ حیدرباد میں کئی ذریعے التوا مقایجات ہیں حکومت ان مقایجات کو ادا کرنے میں سب سے بڑی قسروار ہے قومی تیز رفتار پلس پولی مہم جس کا مقصد تیلنگانہ میں پانچ سال تک کی عمر کے پینٹیس لاکھ سے زائد بچوں کو پولیوں کی خواک پلانا ہے اتوار کو شروع کی جائے گی یہ مہم صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے کے درمیان چلائی جائے گی آنگنواری مراکز سرکاری سکولوں پبلک لائیوریڈیوں بس ٹرمینل ریلوے سٹیشنوں سیاحتی مراکز اور ہوای اڈوں کے علاوہ تمام سرکاری سہت مراکز پر پولیوں کے خطرے پلائی جائیں گے محکمہ سہت کے مطابق تیلنگانہ میں کل کوئیڈ کے صرف ٹو ایٹی سیون مضبط کیسز درج ہوئے جس سے تیلنگانہ میں کوئیڈ سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد ساتھ لاکھ اٹھاسی ہزار تین سو تریاسی ہو گئی جبکہ اموات کی مجموعی تعداد چار ہزار ایک سو گیارہ ہے چار دو سو ستاسی مضبط کیسز میں سے پچیاسی معاملے جی ایچ ایم سی کے تحت آنے والے علاقوں میں جبکہ اٹھائیس رنگانہ دی میں بیس ملچل ملکاجگری گیارہ ہنمکونڈا نو کھمم اور چھے کیسز نلگونڈا میں درج کیے گئے حیر آباد کی سرک پر سٹنٹس کرتے ہوئے لوگوں کو خوفزدہ کرنے والے آٹو ڈرائیورز کو گرفتار کر کے پولیس نے ان کے قبضے سے آٹو ضبط کر لیا حیر آباد کے پنانا شہر کی چندرہ انگوٹا کی سرک پر کر رات تین برخ گرفتار آٹوز کرتا بازی کرتے نظر آئے آٹو ڈرائیورز آٹو کو بہت تیزی کے ساتھ چلا رہے تھے آٹو کو صرف دو پئیوں پر چلایا جا رہا تھا سرک پر آٹو ڈرائیورز کی کرتب بازی کی ہو جاسے اس سرک سے گزرنے والے دیگر گاڑی سواروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور وہ خوفزدہ ہو گئے اس سرک سے گزرنے والے بعض افراد نے اس کی منظر کشی کی اور یہ ویڈیو تیزی کے ساتھ سوشیل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے چندرہ انگوٹا پولیس نے چھے آٹو ڈرائیورز کو گرفتار کر لیا دھرم شالا میں آج شام میں انڈیا سری لنکا دوسرا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ کھیلا جائے گا ہندوستان نے جمعات کو سیریز کا پہلا میچ جیت لیا تھا آج بھی میچ جیت کر ٹیم انڈیا تین میچز کی اس سیریز پر قبضہ جمانے کی کوشش کرے گی یہ تھی اعتماد کی قبریں مزید قبروں کے لئے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے ملک و دنیا بھر کی تازہ قبروں کے لئے اعتماد کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں موسیقی